بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس ٹوٹوریو میں ڈسکس کریں اٹومک کمپوزیٹ کی اس کے علاوہ ہمارے پاس سنگل ویلیوڈ ملٹی ویلیوڈ اور ڈرائیوڈ ویلیوڈ ان سب میں کیا ڈیفرنس ہے وہ دے سنگل اٹومک کو ہم سیمپل اٹریبیوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اٹومک کہہ لے یہاں پہ سیمپل اٹریبیوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی آپ ایڈ کار سکتے ہیں سیمپل یہاں ایسے ایسے ایم پی ایل ای تو سیمپل کہہ لیں یہاں پھر اٹومک اٹریبیوٹ اس کا اے کے مسئل ہیں ان کے بارے میں ہر اے کے بارے میں ون بے ون ہم جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے بارے ٹیٹوریل آپ نے دیکھا پہلے بارے ٹیٹوریل دیکھ لئے تو یہاں مارے پاس ڈرائیوڈ سے کے ساتھ ایک جو ہے سٹورڈ اٹریبیوٹ بھی آپ جو ایڈ کر سکتے ہیں سٹورڈ تو اب ان کے بارے میں ایک ڈرائیوڈ ریم کے سارے تو نہیں ایک ڈرائیوڈ میں ہے لکھر میں ایڈ کرنے کی کوششی کی گئے تو اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ سٹورڈ اٹریبیوٹ ہے تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے ایڈینٹی فائی کرنے کی کوشکت ہے اٹومک جا سیمپل ایٹری بیورس تو یہ انٹری لیشنٹیپ ڈائیگرام جو ہے دیگرام جو ہے اس میں آپ ایڈینٹی فائی کی جئے گا کہ کون سا جو ہے وہ سیمپل یا اٹومک ایٹری بیورس سیمپل یا اٹومک ایٹری بیورس بتایا گا جس کو مزید جو ڈوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تو آپ کے پاس جس دو سیکنڈ ہے یہاں ایڈینٹی فائی کر کے مجھے بتائیے گا تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سنگل اٹومک ایٹری بیورس وہ تھا جس کو مزید ڈوائیڈ نہیں کیا جا سکتا تو آپ یہاں پاہ ایزیل ایڈینٹی فائی کر سکتے ہیں یہ مارے پاس فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو مزید ایڈوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دونوں مہاں مارے پاس کیا ہے یہ مارے پاس سیمپل یا اٹومک ایٹری بیورس الگ اورسٹریٹ نمبر آر اور جو سیٹ اور یا کنٹریاbach یہ سہارے کیا نکلے ہیں ان کوöst میں اٹومک سیمپلی اٹری بیورس جو کمپوزٹ سے آگئے نکلتے ہیں وہ ہاں نے اٹومک تم جانتے ہو ہوں اس کے بعد اٹری بیورس تو آپ detox truth اس میں کمپوزٹ اٹری بیورس ہان وہ ایم اس کے بعد ہمارے پاس ہےBegard نیم وہ اٹری بیورس اب اب ڈیٹا بیس میں جو ایڈ کیا جاتا ہے وہ یہ جو کمپوزٹ اٹریبیوٹس ہوتا ہے یہ نیم اور اڈریس یہ ایڈ نہیں کیا جاتا ہے باقی یا ان کے اس کے اٹومک جو اٹریبیوٹس ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے تو ان کو جو اگر دکھا ہے تو یہ مارے پر نیم اڈریس یہ ہے کمپوزٹ اٹریبیوٹ ہے اس کے پاس اٹریبیوٹ ہے کی کی مارے پاس پریمبری کی اور کمپوزٹ بھی کی ہوتی ہے تو یہاں اڈینٹیفائی کرنی کچھ کے کمپوزٹ کی اور پریمبری کی تو اس ڈائیگرام ایٹی لیشنشپ ڈائیگرام پریمبری کی یہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ سپلائر جو نمبر ہے سپلائر کا نمبر ایک پریمبری کی ہے یہاں کوئی بھی کمپوزٹ کی نہیں ہے تو اگر کمپوزٹ کی کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں اگر میں اس کے نام اور یعنی کہ سپلائر نمبر اور اس کے علاوہ یہاں کوئی اور ایڈ کار دیتی ہیں سپلائر نمبر اور اس کے بعد اس کی ای میل اگر اس طرح دو لائن لگی ہیں تو یہ ہمارے پاس کمپوزٹ دونوں کے اگر ایڈینٹی فائی کی جنگلی کار رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمپوزٹ کی بند سکتا ہے لیکن یہاں صرف آپ کو جو بائی ڈیفارٹ ایک ہی کی گون ہے تو اس کے بعد ہم مزید ایڈینٹی فائی کرنے کوش کرتے ہیں سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ یہاں آپ کے پاس پھر دو سیکنڈ ہے جلدی سے مجھے بتائیے کہ سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کون سے کیونکہ یہ ایڈینٹی میں ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں اسی لئے اب آپ سے بار بار یہ آپ سے کوشنا ہوں کہ سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کون سے تو یہاں ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے سٹیٹس یہاں جو ہمارے پاس سٹیٹس ہے یہ سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کے بعد داتا ملٹی ویلیوڈ اٹریبیوٹ ہے تو اب آپ یہاں سے پھر ایڈنٹیفائی کیجئے گا تو ملٹی ویلیو اٹریبیوٹ کونس ہے تو ملٹی ویلیو اٹریبیوٹ مارے پاس ای میل جو ہے یہ مارے پاس ملٹی ویلیو اٹریبیوٹ ہے جیسے یہ لکھے ہوئے اس کو اسی طرح ان سیمبل کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے ہیں تو یہ پرفیکٹ ایک اگزیمپل جو بنایے گی تاکہ آپ کو چیزیں کو سمجھا جا سکے نساروں میں ڈیفرنس بتایا جا سکے تو یہ مارے پاس ای میل جو ہے یہ مارے پاس ملٹی ویلیوڈ اٹریبیوٹ ہے جیسے کہ ایک شخص کی دو تین زیادہ بھی ای میل ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈرائیو اٹریبیوٹ کے بارے میں ڈرائیو کسی یہ ڈرائیو کا مطلب ہے کہ دوسری ایک چیز ہے دوسری چیز نکالنا تو یہاں تو ہے ہمارے پاس ڈرائیو اٹریبیوٹ ہے دوسری آپ کا پاس ڈائیا ہے تو جست ہمارے پاس ہمارے پاس ڈرائیو کس سے ڈرائیو Crew یہ مارے پاس ہم انکال سکتے ہیں اس کو ڈی ایش کے تر whoon شئے میں ہموں ریپریزےنٹ کرتے ہم معلوم ہے ایڈ کس دحیو کس کے بعد سٹورڈ اٹریبیوٹ کونس ہے تو سٹورڈ اٹریبیوٹ جو ہے ہمارے پاس store attribute کیونٹس ہے یہ date of birth کیونکہ یہ store ہے اور اس کو store کیونکہ جب ہم database جو اب وہ بناتے ہیں تو database میں ہم جو age کو نہیں لکھتے ہیں جبکہ ہم جو وہاں کا کالم بناتے ہیں وہ ہمارے پاس date of birth اس لئے اس کو store کسی چیز میں محفوظ ہونا تو یہ ہمارے پاس store ہوتی date of birth اس سے ہم جو age وہ find کر سکتے ہیں تو اب اسی table کو ہم database میں ساتھ یہ ساتھ چیزوں کے بارے میں سارے attribute کا بارے میں حقوقات چل چکا ہے صرف یہ مارے پاس کہہ یہ entity ہے یہ ہی رہے گا یعنی کہ یہ entity کو uniquely identify کرنے کے لئے سارے کے سارے attribute کا use کیا گیا جو کہ different types ہیں attributes کی تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو helpless کو like share اور comment ضرور کیجئے تو thanks for watching اللہ حافظ یہاں ہے key